اسلام علیکم ناظرین میرا نام ادنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یویوب چینل ادنان ابن امداد تو آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے گولڈ کے ریٹس کے پاکستان میں اس پاکستان میں گولڈ کے پرائسز کیا چل رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب میرا چینل اور بیل کا آئیکن لازمی پرائس کریں تاکہ پر یانے والی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچیں تو چلیے چلتے ہیں ٹوپک کی جانب پاکستان میں اس وقت گولڈ کے پرائسز بہت ہی فلکچویٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت اگر آپ 24 کرٹ گولڈ پرائسز کرتے ہیں تو اس وقت 24 کرٹ گولڈ کی جو پرائسز رہی ہے وہ ہے دو لاکھ پندرہ آزار آٹھ سو پر تولہ جبکہ دس گرام گولڈ اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو ایک لاکھ پچھے آزار بیس روپے تک آپ پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ 22 کرٹ گولڈ کی جانب جاتے ہیں تو اس کی پرائسز ایک لاکھ اٹھانوے آزار تین سو پین سک روپے جبکہ دس گرام گولڈ کی پرائس ایک لاکھ ستر آزار آٹھ سک روپے تک سیل کی جارہی ہے ناظرین یہ جو پرائسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ لوکل مارکٹ اور صرفہ مارکٹ سے کنفرم کر کے میں نے آپ کو شیئر کی ہیں اور لوکلی میں خود وزٹ کرتا ہوں اور میرے بہت ہی اچھے کلیگ بھی ہیں جو کہ گولڈ کا کام کرتے ہیں اور اگر میں بات کروں گزشتہ دن 23 سپٹمبر 2023 کی تو اس وقت گولڈ کے ریٹ کچھ یوں ہے جو کہ میں نے خود بات کی تھی گولڈ کی مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ان سے میں نے خود بات کی تھی اور یہ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ وہ 23 سپٹمبر 2023 کی ریٹ یہ آج دو لاکھ سولہ زار پیار ریٹ تھا 24 کی ریٹ کا اور دو لاکھ آٹھ زار پیار تھا اس کا نو زار پیار 22 کی ریٹ کا ناظرین یہ بات یاد رہے کہ گولڈ کے پرائسز فرکوینٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کی پرائسز کے اوپر یہ بھی بات ذہن میں رکھے ہیں کہ کنزیومرز اس وقت بہت ہی انفیوجن کا شکار ہیں کیونکہ ان کو ایک ریٹ نہیں مل رہا کیونکہ اوفیشل گولڈ ریٹس ڈیلی بیسز پر اپ ڈیٹ نہیں کیے جا رہا ہے یہ صرف اور صرف لاسٹ وینیس ڈے تک کی اپ ڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد کوئی بھی ریٹس اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہوئے یہ ریٹس جو اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ آل پاکستان جیمز ان جیولرز اسسوسیشن اپ ڈیٹ کرتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ